بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سے آلو لچھا پکوڑے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو بہت ہی کرارے اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بہت مزیدار یہ بنتے ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ سرف کریں یا پھر رمضان میں اپنے افتار مینوں میں اس کو شامل کریں بہت ہی پسند آئیں گے یہ سب کو بہت ہی کرسپی سے بنتے ہیں اور بہت لائٹ بنتے ہیں ہر چھوٹے بڑے کو یہ بہت ہی پسند آئیں گے تو چلیے ان کو بنانا سٹارٹ کر دیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلیز کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے دو درمیانیں آلو لے لیے اور ان کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا تو یہ دیکھئے چھوٹے کی مدد سے میں آلو کے چھلکے اتار لوں گی تو یہ دیکھئے میں نے چھلکے اتار لیا آلو کے اب یہاں پر میں ایک باؤ لے لوں گے اور اس کے اندر میں نے پانی ڈال دیا ہے ساتھی میں گریٹر لوں گے اور گریٹر کی مدد سے آلو کو میں اچھے سے گریٹ کر لوں گی تو یہ دیکھئے آلو کو میں لمبائی کی شکل میں رکھ کے گریٹ کروں گی تاکہ اس کے جو لچھے ہیں وہ لمبے لمبے سے تیار ہوں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں ان کو گریٹ کروں گی تو اب باقی کے بھی آلو کو میں اچھے سے گریٹ کر لوں گی تو یہ دیکھئے تمام آلو کو میں نے اچھے سے گریٹ کر دیا ہے اب ان آلو کو میں دو سے تین پانی میں اچھی طریقے سے واش کر لوں گی تاکہ اس کے اندر جو سٹارچ ہے وہ اچھی طریقے سے نکل جائے تو یہ دیکھئے دو سے تین پانیوں میں میں نے آلو کو اچھے طریقے سے دھولیا ہے اب اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نمک اٹ کروں گی اچھے سے مکس کر لوں گی اور دس منٹ کے لئے ان کو میں اسی پانی میں چھوڑ دوں گی تو دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے آلو کو نمک والے پانی میں بھگو کے رکھا ہوا تھا اب ان آلو کو میں اچھی طریقے سے نچوڑ کے اس طریقے سے ایک دوسرے برتن میں نکال لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ دیکھئے تمام آلو کو میں نے نچوڑ کے ایک علیدہ برتن میں نکال لیا ہے اب اس کے اندر ہم کچھ سپائسیز ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے میں اس میں ایٹ کروں گی کٹیوی لال مرچ، ایک چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ اس میں جائے گا کالی مرچ کا پاؤڈر اور ہری مرچے جائیں گی کٹیوی یہ حضبے ضرورت آپ اپنی ٹیس کے اکارڈنگ لے لیجیے گا ساتھ ہی اس میں ہری دھنیا کی کچھ پتیاں جائیں گی تو تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں میں ایٹ کر رہی ہوں اس سے پکوڑوں میں بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اور بائنڈنگ کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ کون فلور اس سے ہمارے پکوڑوں میں فرنچ فائز کا جو ایک ٹیسٹ آتا ہے وہ آئے گا اور دو ہی کھانے کے چمچ میں اس میں چاول کا آٹا ایٹ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا موجود نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دو کھانے کے چمچ میں اس میں چاول کا آٹا ایٹ کر رہی ہوں اور ساتھی اس میں نمک جائے گا ہزبے ضرورت نمک کو آپ دھیان سے اس میں ایٹ کریے گا کیونکہ ہم نے جب آلو کو پانی میں بھگو کے رکھا تھا تو نمک ایٹ کیا تھا پانی میں تو بس اب تمام چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی بس یہ اچھی طریقے سے میں اس کو مکس کر لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اور چیک کر لیں گے کہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی شیپ بن رہی ہے تو بس اب یہ فرائے کے لیے بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے تو آئے اب ان کو ہم فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک فرائے پین میں اوئل کرم کرنے رکھ دیا تھا اب اس کے اندر ہم پکوڑے فرائے کرتے جائیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے میں ایک ایک اس میں پکوڑا ایٹ کروں گی اور ان کو فرائے کرتی جاؤں گی جب تک ان میں اچھا سا گولڈن کلر نہ آ جائے اور یہ اچھے سے کرا رہے اور کرسپ بھی نہ ہو جائیں تو یہ دیکھیں اب ان کو ہم پلٹ لیں گے اس طریقے سے پکوڑوں کو ہم نے بہت زیادہ کلر نہیں دینا بس ہلکا سا اس کو ہم گولڈن کریں گے تو یہ دیکھیں پکوڑے ہمارے تیار ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے تو یہ لیجئے زبردست سے ہمارے پکوڑے بن کے تیار ہیں آئیے اب ان کو ہم ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں الحمدللہ ہمارے بہت ہی کرسپی بہت ہی کرارے آلول اچھا پکوڑے بن کے تیار ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ سرف کریں یا پھر افتار کے منیوں میں ان کو شامل کریں بہت ہی پسند آئیں گے سب کو اسپیشلی بچوں کو تو یہ بہت ہی پسند آئیں گے تو آپ ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کائنٹلی اس کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہیڈ نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک مہچیں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ